بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران مسیم ناظرین پروگرام میں ایک تو قومی اسمبلی کے اجلاس کی کاروائی کا جو احوال ہے وہ آپ ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کریں گے جس میں خاص طور پر پی ٹی آئی کے ارکان کی جانب سے جو اپنے ہی لیڈر بانی تحریک انصاف عمران خان کے اقلاب جو نارے بازی کی گئی اور پھر جو ایوان میں ہنگامہ رائی ہوئی ایک تو یہ ساری تفصیلات آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اور پھر عمران خان کے اقلاب چار شیر کا سامنی آنا جہد صاحب کا بانی تحریک انصاف سابق وزیر آزم عمران خان کے حوالے سے ایک اہم حکم کا سادر فرمانا یہ کیا معاملہ ہے اس پر بھی آپ ناظرین کے ساتھ تفصیلات شیئر کریں گے اور اسطور صاحب کے حوالے سے ایک بڑی اہم خبر ہے صدر عارف الوی صاحب نے جو رات گئے اچانک قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی جو سمری ہے وہ کس دباؤ پہ انہوں نے اس کی منظوری دی اور پھر صدر صاحب کس بات پہ چیخیں چلائے ہیں یہ تفصیلات بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اور کچھ دیگر خبریں بھی ہیں جن کی ڈیٹیل اپنے بلوگ میں ہم شامل کریں گے لیکن ناظرین پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کریں گے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک بھی کریں اور ہمارے اس پروگرام کو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ اور اپنی کمیونٹی کے ساتھ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تو پہلی خبر ملکہ دو خبریں سب سے پہلے بلان خان صاحب کے حوالے سے ہیں ان کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور پھر اسطور کو کیا ریلیٹ دیا گیا ہے پھر وہ ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھیں گے ایک تو ناظرین عمران خان کے اقلاف چھے مختلف مقدمات ہیں سیکشن ایک سو چھوالیس کے توڑ پھوڑ کے اعتجاز کے ہنگامہ رائی کے جس کی آج اسلامباد کی جسٹک عدالت میں جج مورید عباد صاحب نے سمات کی ہے اور اسی کیس کے ساتھ جو عمران خان صاحب کی اہلیہ بشاہ بی بی صاحبہ کے اقلاف مقدمہ ہے کہ توشہ کھانا کی گھڑی فروت کی جو جالی رسیدیں بنائے گئیں اس کے بھی آج جج صاحب نے مورید عباد صاحب نے سمات کی آج اس کیس میں راضی جب عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا تو عمران خان صاحب کی طرف سے سردار مصروف خان پیش ہوئے خالت یوسف چودری پیش ہوئے اور خزشہ سمات پہ عدالت کی طرف سے یہ حکم دیا گیا تھا کہ آئندہ کی سمات پہ نہیں آج جو سمات تھی اس میں عمران خان اور بشاہ بی بی صاحبہ کی حاضری کو آن لائن یعنی ویڈیو لنک کے ذریعے یقینی بنایا جائیں تو آج ویڈیو لنک کے ذریعے نہ عمران خان صاحب کی حاضری ہوئی نہ بشاہ بی بی صاحبہ کی حاضری ہوئی تو وکلا کی طرف سے کہا گیا کہ یہ تو عدالتی آرڈر کے اوپر کمپلائیویٹ نہیں کیا گیا حکم ادولی کی جاری ہے جس پر تفتیشی نے عدالت سے کہا کہ ہمارے نالج میں ایسا کوئی عدالت کا آرڈر نہیں ہے جس میں عمران خان کی آن لائن حاضری کو ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری کو یقینی بنانے کا حکم دیا گیا تھا لیکن برحال عدالت نے جج مرید عباس صاحب نے بلکہ مرید عباس صاحب نہیں تاہر عباس صاحب تھے ان کی طرف سے پوچھا گیا تفتیشی سے کہ اس کیس میں کیا بشا بی بی صاحبہ اور عمران خان صاحب شاملے تفتیش ہو چکے ہیں تو تفتیشی نے کہا کہ بلکل ملزمان شاملے تفتیش ہو چکے ہیں جس کے پر عدالت نے مقدمے کی جو سمات ہے اسے ناظرین چھ مارچ تک ملتوک کرتے ہوئے آئندہ سمات پہ جو بشا بی بی اور عمران خان صاحب کی زمانت کی درخواستیں ہیں اس پر دلالی بھی طلب کر لی ہیں اور ساتھ میں جج صاحب نے یہ حکم صادر فرمایا ہے کہ آئندہ سمات پہ دونوں ملزمان کی عمران خان اور بشا بی بی صاحبہ کے جو حاضری ہے وہ ویڈیو لنگ کے ذریعے اس کو انشور کیا جائے وہ حاضری یقینی بنائی جائے ایک تو ناظرین یہ حکم ہوا ہے اس کے لامے ناظرین اسطور صاحب جنہیں ایفائی کے جانے سے گرفتار کر کے جولیشل ریمان کے لیے فیزیکل ریمان کے لیے عدالت میں پیش کیا گیا تھا جولیشل مجسٹیٹ محمد شبیر صاحب کی عدالت میں آج جج صاحب نے اسطور کو ملاقات کی اجازت دے دی ہے اور یہ ملاقات کی اجازت ناظرین جو والدہ ہیں اسطور صاحب کی ان کو اجازت دی گئی ہے کہ آپ اپنے بیٹے کے ساتھ جا کے ملاقات کریں اور ساتھ میں جو لائر ہیں جو لیگل ٹیم ہے اسطور صاحب کی جس میں ایمان زینب مزاری صاحبہ ہیں جس میں علی حادی صاحب ہیں ان میں بھی ملاقات کی تحریری درخواست کی اوپر جج صاحب نے اجازت دے دی ہے کہ آپ اپنے کلائنٹ کے ساتھ جا کے ملاقات کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ناظرین ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں جو ابھی تین دن پہلے عمران خان اور برشا بی بی صاحب پہ فرد جرم لگائی گئی اب یہ فرد جرم جو ہے اس میں اوفینس لکھے ہوتے ہیں کہ آپ پہ کون کون سے الزامات ہیں اور آپ نے الزامات کا جواب دینا ہے تو وہ جو چار شیٹ ہے جو فرد جرم ہے جس میں الزامات لگائے گئے ہیں ان کی ڈیٹیل ناظرین سامنے آگئی ہے ایس ناظرین چار شیٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ اپریل دوہزار انیس میں القادر یونیورسٹی کا کوئی کسی قسم کا وجود نہیں تھا ان سی اے نے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا برطانیہ میں سراغ لگایا اور پھر شہداد اکبر جو کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں ایسرٹ ریکووری یونٹ کے سربراہ تھے اس نے انہوں نے شہداد اکبر نے ملک ریاض کے ساتھ برطانیہ میں جا کے خفیہ معایدہ کیا اور پھر عمران خان نے یہ جو کابینہ سے سمری اپروف کرائی گئی ان سی اے کے معاملے کے حوالے سے ملک ریاض کے حوالے سے اس میں جو رولز آب بزنس ہیں انیس سو تیتر کے عمران خان صاحب نے سمری کے اپروفل کابینہ سے دلواتے ہوئے اس کے خلاف ورزی کی ہے اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ القادر ٹرسٹ کو بنانے کی جو کابینہ سے منظوری لے گئی اس میں بھی عمران خان صاحب نے اپنے وزیراعظم آفیس کا اور اپنے عہدے کا اثر و رسوخ استعمال کیا مرشاہ بی بی صاحبہ نے اس ٹرسٹ ڈیٹ پر دستخط کر کے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ فیسلیٹیٹ کیا مدد پرام کی اور اس چار شیٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملزمان سے جب نیب نے تفتیش کی تو ملزمان نے اپنے اوپر لگے کسی بھی جواب کا کسی بھی جو ہے وہ الزام کا جواب دینے سے انکار کیا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ میں سے ایک سو ستر ملین پاؤنڈ جو ہے وہ اس میں عمران خان صاحب نے سہولت کاری کی یعنی ملک ریاض صاحب کو واپس دلانے میں کہ وہ ایک سو نوی ملین پاؤنڈ میں اسے ایک سو ستر ملین پاؤنڈ پاکستان واپس آئے ہیں تو اس میں عمران خان صاحب کی سہولت کاری تھی کہ وہ پیسے برطانیہ میں جو پکڑے گئے تھے وہ پاکستان میں اگر واپس آئے تو یہاں پر ملک ریاض کو واپس کر دیا گیا یعنی ان کی جیپ میں ڈال دیا گیا چار شیٹ میں کہا گیا ہے کہ فراغ گوگی کے ذریعے الکاندر ٹرس کے لیے دو سو چالیس کنال ارازی جو ہے وہ یونیورسٹی کے لیے حاصل کی گئی اور عمران خان صاحب اور برشاہ بی بی سہبہ جو ہیں کرپشن اور کرپ ٹیکٹس کے مرتقب قرار پائے ہیں نیاب کی تفتیش میں تو یہ ناظرین چار شیٹ بھی سامنے آئی ہے اس میں آپ کو پتا ہے کہ جج صاحب نے جو ناصر جوید درانہ صاحب ہیں انہیں دونوں ملزمان کو چار شیٹ کرنے کے بعد ان کی انڈائٹمنٹ کرنے کے بعد آئندہ سامات پر نیاب کے پانچ گواہوں کو طلب کر لیا تھا تو یہ ناظرین ایک خبر ہوگی اب آ جاتے ہیں ناظرین جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا پہلے تو بات کر لیتے ہیں جو صدر مملکہ طارف علوی صاحب دو دن پہلے انہوں نے جو سمری ان کو بھیجی گئی کہ آپ قومی اسمبلی کے اجلاس کی جو سمری ہے اس کو پروف کر لیں اور چھبیس فروری کو آپ اجلاس بولا لیں لیکن صدر صاحب نے اس سمری پہ اعتراض لگا کہ اس کو واپس بھیجوا دیا یہ کہتے ہوئے کہ چونکہ ابھی خواتین کے مقصوص نشیستوں کا جو معاملہ ہے وہ پینڈنگ پڑا ہے اور ایوان مکمل نہیں ہوا اور جب تک مقصوص نشیستوں کا فیصلہ نہیں ہو جاتا قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا جا سکتا اس کے بعد پھر آپ کو پتا ہے کہ کل الیکشن کمیشن میں مقصوص نشیستوں کے حوالے سے سنی اتحاد کانسل کے درخواستوں پر سمات ہوئی جس میں پیپس پارٹی نول لیک ایمکیم مولانا فضر امان اور دیگر جو پارلیمانی جماعتیں ہیں ان کے وقلہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ مقصوص نشیستیں سنی اتحاد کانسل کو نہیں مل سکتی ہیں یہ جو پارلیمانی جماعتیں اس وقت پارلیمان میں موجود ہیں پی ٹی آئی کے ازاد ارکان کی جو نشیستیں بنتی ہیں تناسب کے تحت جو کہ متلکہ جو تناسب بنتا ہے اس کے تحت دیگر سیاسی جماعتوں میں تقسیم کر دی جائے تو الیکشن کمیشن نے کل فیصلہ محفوظ کر لیا تھا ابھی تک کوئی شنید نہیں کہ فیصلہ آج الیکشن کمیشن سنائے گا یا ایک دو دن الیکشن کمیشن کو لگ جائیں گے لیکن جو صدر مملکت آر فلوی صاحب کا اعتراض تھا کہ یہ اجلاس نہیں بلائے جا سکتا تو سپیکر صاحب نے اجلاس بلالیا تھا راجہ پرویزر شر صاحب نے آج جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا ہے جس میں قومی اسمبلی کے ارکان نے اپنا حلف اٹھایا ہے اس میں سپیکر صاحب نے صدارت کی اور قومی اسمبلی کے جو ارکان تھے ان سے حلف لیا انہوں نے لیکن ناظرین رات گئے اچانک جو ہے صدر آر فلوی صاحب نے اسمبلی اپروف کر لی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب صدر صاحب پہلے انکار کر چکے ہیں تو اب اچانک سے انہوں نے یہ قومی اسمبلی کا اجلاس بنانے کی اسمبلی ہے اور دیگر نون لیگ پیفز پارٹی کے رہنماؤں کے بیانات تھے کہ یہ آئین کی خلاف ورزی کے متقب ہو رہے ہیں جو قومی اسمبلی کا اجلاس صدر صاحب نہیں بلا رہے یہ ایک مرتبہ پھر آئین کی وائلیشن کر رہے ہیں اور ان کے اوپر ایک نہیں دو آئین کی خلاف ورزی کے آرٹیکل چھے کے مقدمات ہونی چاہیے اب جو سٹانس تھا صدر صاحب کا کہ جب تک وہ مقصود نشیستیں نہیں ملتیں اجلاس نہیں بلایا جا سکتا تو رات پھر کیوں اچانک سے دوبارہ اجلاس بلالیا گیا کیا وہ مقصود نشیستیں سنی اتحاد کانسل کو مل گئی تھی نہیں ملی لیکن اگر دو دن پہلے آپ یہ اعتراض لگا رہے ہیں دو دن کے بعد آپ پھر دوبارہ سمبلی کو اپروف کر رہے ہیں کہ میں اس نکتے کے اوپر اس توقع کے ساتھ اس امید کے ساتھ قومی اسمبلی کا اجلاس بنانے کے سمبلی اپروف کر رہا ہوں 29 فروی کے لیے کہ جو مقصود نشیستوں کا معاملہ ہے عام انتخابات کے بعد 21 سوز کے اندر آپ نے اسمبلی کا اجلاس بلانا ہے تو صدر صاحب کہتے ہیں کہ اس توقع کے ساتھ کے 21 وید روز الیکشن کمیشن اس معاملے کا مقصود نشیستوں کا فیصلہ کر دے گا میں قومی اسمبلی کا اجلاس بنانے کے سمبلی اپروف کرتا ہوں منظور کرتا ہوں تو یہ توقع جو اب صدر صاحب نے لگائی ہے دوسری سمبلی کو اپروف کرنے کی جو کہ احتراز کے بعد دوبارہ سے وفاقی حکومت نے بھیجوائی تھی جس میں صدر صاحب کو کہا تھا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے یہ کوئی معمول کا اجلاس نہیں غیر معمولی اجلاس ہے 21 روز یہ اجلاس ہر حال میں ہونا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ یہ خود اسمبلی کو اپروف کر لیں تو جو توقع آج لگا رہے ہیں رات صدر صاحب نے لگائی کہ آج مقصود نشیستوں کا فیصلہ ہو جائے گا اور اس لئے قومی اسمبلی کے اجلاس کہ اسمبلی کو میں اپروف کرتا ہوں یہ دو دن پہلے بھی توقع لگا سکتے صدر صاحب کیوں نہیں لگائے گئے ناظرین صاحب نظر آ رہا ہے کہ صدر صاحب نے اب دباؤ کے تحت کہ کہیں مجھے کیونکہ صدارتی الیکشن بھی ہونا جا رہا ہے یکم آج کو اس کا شیڈول جاری کر دی جائے گا اور نو مارج کو غالباً صدارتی الیکشن بھی ہوگا اور جو قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی کے ارکان ہیں وہ صدارتی الیکشن میں حصہ بھی لیں گے تو صدر صاحب کو غالباً اس بات کا خدشہ یا خطرہ محسوس ہوا کہ مجھے کہیں عہدے سے اٹھنے کے بعد کیسز کا سامنا نہ کرنا پڑے لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ سمبلی سائن کرتے ہوئے صدر صاحب اس بات پہ بھی چیخیں چلائیں ہیں کہ اس مرتبہ جو سمبلی بھیجی ہے مطلب میرے اعتراض کے بعد جو نگران حکومت نے دوبارہ سمبلی بھیجی ہے اس میں جو لینگویج استعمال کی گئی ہے وہ غیر مناسب ہے کبھی ایسی لینگویج جو ہے صدر کو سمبلی بھیجتے ہوئے استعمال نہیں کی گئی تو جناب آپ پہلے ہی جو بات آپ آج کر رہے ہیں جو توقع آپ آج لگا رہے ہیں یہ دو دن پہلے بھی آپ لگا لیتے تو معاملہ پھر اس نہج تک نہ جاتا یہ آپ کو بڑے سخت الفاظ میں ریسپاؤنٹ تھا نگران حکومت کا لیکن بھرحل صدر صاحب نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا اور آج قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا بھی ہے اور سونمی قومی اسمبلی جو ہے مارز وجود میں آئی ہے اور آج کا اجلاس ناظرین جو ہوا اس میں جو ہنگامہ آرائی ہوئی جو نعرے بازی کی گئی اس سے تو نظر آ رہا تھا کہ جو قومی اسمبلی کا اعوان ہے وہ مچھلی بزار بن گیا بلکہ مولانا فضل امان صاحب سے پوچھا ایک صحافی نے کہ کیا یہ اسمبلی آپ کو پانچ سال کی میاد پوری کرتی نظر آ رہی ہے یہ ہنگامہ آرائی کو دیکھتے ہوئے نعرے بازی کو دیکھتے ہوئے اور شور کو دیکھتے ہوئے یہ سوال صحافی نے کیا تھا تو مولانا فضل امان صاحب نے کہا کہ جو آج قومی اسمبلی کے مناظر تھے اس کو دیکھتے ہوئے تو یہ اسمبلی بھی نہیں لگ رہی اور ایسا نہیں لگتا کہ یہ اپنی پانچ سال کی میاد کو پورا کرے گی لیکن برحال آج دس بجے کا وقت تھا اور تقریبا کوئی پونے گیارہ بجے یا گیارہ بجے عدالتی اپنے قومی اسمبلی کے جلاس کی کاروائی کا آغاز ہوا نواز شریف پہنچے وہ لاہور سے جیتے ہوئے ہیں آصف علی زداری پہنچے پاکستان طریقہ انصاب کی ارکان پہنچے مولانا فضل امان کے ارکان پہنچے شہباز شریف پہنچے اور مریم نواز سے اب پہنچے وزراللہ پنجاب ہیں وہ گیسٹ گیلری میں مہمانوں کی گیلری میں بیٹھی تھیں تو اس میں جب نواز شریف اور آصف علی زداری صاحب آئے تو پی ٹی آئے کے جو ارکان آج قومی اسمبلی کے جلاس میں آئے انہوں نے عمران خان صاحب کی قیدی نمبر 804 والے وہ پوسٹر اٹھا رکھے تھے اور عمران خان صاحب کی تصویر والے ماسک بھی رونے چہروں پہ خاص طور پہ علی محمد خان اور شیر عبدال مروح صاحب نے پہن رکھے تھے کہ وہ دکھانے کے لیے قومی اسمبلی کے جلاس میں موجود ہے تو ناظرین جب آصف علی زرداری صاحب نے جا کے جو رول سائننگ ریزیسٹر ہوتا اس پر دسگت کیے تو ان کی جو بیٹی ہیں آصفہ بھٹو زرداری ان کی طرف سے نعرے لگائے گئے ایک زرداری سپے بھاری اور جب نواز شریف کا ادائے ایوان میں آئے تو نون لیگ کی طرف سے نعرے لگائے گئے کہ شیر آیا شیر آیا دیکھو دیکھو کون آیا بلکہ ایمن کہ یہاں تک بھی نعرے لگائے گئے کہ وزیراعظم نواز شریف کے نعرے بھی ایوان میں لگائے گئے لیکن اس دوران جب وہ اپنی رول سائننگ کے لیے نواز شریف اپنے سپیکر کے ڈائس کے پاس جا رہے تھے ان کی سیٹ کے پاس جا رہے تھے تو آپ پوچھیں ارکان نہیں یعنی پی ٹی آئی کے ارکان نے ان کا گھراو بھی کرنے کی کوشش کی لیکن جو ان کے ساتھ نون لے کے ارکان تھے وہ انہیں اوپر لے کے گئے اور نواز شریف کے وہاں پہ سائن کر آئے لیکن پی ٹی آئی کے ارکان کے جانب سے اب نعرے واضح کی کیا 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 رہی ہے اگر یہ نعرے لگے کہ ایک زداری سپے بھاری شیر شیر کے نعرے لگے نواز شریف کے لیے دیکھو دیکھو کون آیا شیر آیا شیر آیا مزیراعظم نواز شریف تو پی ٹی آئی کے ارکان کے طرف سے جہاں یہ نعرے لگائے گئے کہ کون بچائے گا پاکستان عمران خان عمران خان اور قیدی نمبر 804 کے نعرے بھی لگائے گئے وہیں چور چور کے نعرے بھی پی ٹی آئی کے ارکان نے لگائے اب یہاں پہ میرے خیال سے غیر ارادی طور پہ یہ چور چور کے نعرے تو وہ عمران خان صاحب کے لیے ان کی طرف جاتے ہیں کیوں جاتے ہیں کیونکہ اس وقت نواز شریف کے خلاف تو کوئی کیس نہیں نواز شریف ہوں شباز شریف ہوں مریم نواز ہوں ان کی اخلاف تو کیسز ختم ہو چکے ہیں عدالتوں سے ان کی حق میں فیصلے آ چکے ہیں ان کو کلین چٹ مل چکی ہے اب یہ خود ہی پی ٹی آئی کے ارکان قیدی نمبر 804 کے پوسٹر لے کے بھی پہنچے قیدی نمبر 804 کے وہاں پہ نعرے بھی لے گائے تو یہ ایڈمیٹ کر رہے تھے کہ اس وقت جو چور ہیں جنہیں توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کو سزا ہوئی ہے تو وہ کرپشن کرپ ٹیٹس پہ ہوئی ہے تو چوری کا الزام تو عمران خان صاحب پہ ثابت ہے عمران خان صاحب سزا یافتہ ہیں عمران خان صاحب ناہل ہیں وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے پارلیمانی سیاست میں آنی سکتے تو بے شک وہ نعرے نوازشیب کے لئے لگا رہے تھے دراصل فیکچولی اگر ہم دیکھیں قانونی پوزیشن دیکھیں کانسٹوشن پوزیشن دیکھیں تو یہ نعرے پی ٹی آئی کے ارکان کے اپنے لیڈر کے خلاف تھے اور وہ مان رہے تھے قیدی نمبر 804 کے نعرے لگا رہے تھے عمران خان صاحب قیدی ہیں سزا یافتہ ہیں خود ہی پوسٹر اٹھا کے بینر اٹھا کے اور پلے کارٹ اٹھا کے وہ ایوان میں پہنچے ہوئے تھے لیکن برہ ناظرین قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے اور اب پرسوں ہفتے کے روز سپیکر ڈپٹی سپیکر کا الیکشن ہوگا یا صادق صاحب ہیں قومی اسمبلی کے لیے اپنا قومی اسمبلی سپیکر کے لیے اور غلام مصطفیٰ ہیں ڈپٹی سپیکر کے لیے ادھر سے آمید ڈوگر صاحب ہیں اور ان کے ساتھ ہے ڈپٹی سپیکر کے لیے غالباً کس کو نامزد کیا گیا میرے ذہن میں نام نہیں آرہا تو یہ ان دونوں کا آپس میں مقابلہ اور ہفتے کے روز اس کا اجلاس ہوگا لیکن جو نومینیشن پیپر ہیں آج سپیکر کے کینڈیڈیٹس نے اور ڈپٹی سپیکر کے کینڈیڈیٹس نے وہ آج سپیکر صاحب کو نومینیشن جمع کروا دی ہیں اگر ہم خیبر پختون خواہ کی بات کریں تو خیبر پختون خواہ اسمبلی میں بھی اس وقت سپیکر ڈپٹی سپیکر کا اجلاس چل رہا ہے لیکن وہاں پر جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جسے بابر سلیم سواتی صاحب ہیں سپیکر کے لیے اور خاتون ہے نیچے ڈپٹی سپیکر کے لیے تو یہ ان کا غالب امکان ہے بلکہ یہ سپیکر ڈپٹی سپیکر منتقب ہو جائیں گے کیونکہ کے پی اسمبلی میں پاکستان تحریکن صاحب کے ازاد ارکان کی سنوی اتحاد کونسل کی اختریت موجود ہے اگر ہم بلوچیستان اسمبلی کی بات کریں تو بلوچیستان اسمبلی نے آج عبدالخالق کاکور کو بلا مقابلہ جو ہے اپنا سپیکر منتقب کر لیا ہے اس کے علاوہ لوٹے لوٹے کے نعرے بھی آج ہے جب استحقام پاکستان پارٹی کے سربرا علیم خان اور اون چوئیس صاحب سگنیچر کے لیے جلاس میں پہنچے تھے تو وہاں پہ لوٹے لوٹے کے نعرے بھی لگے مولانا فضل ارمان کے بیٹے کو ہرانے والے دعوال کنڈی صاحب اسجد محمود کو ہرانے کے آئے تھے تو مولانا فضل ارمان کے ساتھ جب ان کا آپس میں آمنہ سامنا ہوا تو مولانا فضل ارمان نے دعوال کنڈی کو اپنے گلے لگا لیا اس کے علاوہ ناظرین قومی اسمبلی کے حوالے سے ایک اور اہم خبر ہے کہ مصمت نواز کی سینیٹر نوزر صادق صاحبہ نے آج استیفہ دے دیا ہے سینیٹرشپ سے اور ان کا استیفہ صادق صادق صاحبہ نے ایک سیکپ بھی کر لیا ہے کیونکہ نوزر صادق صاحبہ کا وہ خاتون کی خواتین کے مقصود نشستوں پہ بھی نومنیٹ کیا گیا تھا تو آج انہیں قومی اسمبلی کے رکن کے طور پہ حلب اٹھا لیا ہے اور سینیٹرشپ سے ان کی طرف سے استیفہ دیا گیا ہے اس کے علاوہ ناظرین وزیر خزانہ کون ہوں گے یہ بھی سوالات چل رہے تھے تو آج عرفان صدیقی صاحب نے اس بات کو کلیر کر دیا ہے کہ وزیر خزانہ اساقڈار صاحب بھی ہی ہوں گے اور جو باتیں چل رہی ہیں کہ ان کی جگہ پہ کسی اور کو وزیر خزانہ بنایا جائے گا تو کوئی اور نہیں ہوگا عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کیونکہ چیئرمنٹ سینیٹر کا جو عدہ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ملا ہے تو اساقڈار صاحب تو چیئرمنٹ سینیٹر نہیں بن سکتے جو معایدہ ہمارا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا ہے تو اساقڈار وزیر خزانہ ہی بنیں گے اور چیئرمنٹ سینیٹر کا جو عدہ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کے لیے اپنی نومنیشن کرے گی اس کے علاوہ ناظرین محید پیرزادہ صاحب جو کہ انکر رہے ہمارے نیشنل میڈیا پر آج کال امریکہ میں ہیں اور وہاں پہ جا کے پاکستان کے اخلاف وہ ٹوئٹس کر رہے ہوتے ہیں ایک انہوں نے آزرین ٹوئٹ کیا جس میں انہوں نے برطانیہ میں مقیم جو پاکستانی ہیں ان سے یہ کہا ہے کہ آپ اپنی ایک ویب سائٹ بنائیں اور اس ویب سائٹ کو بنانے کے بعد جو برطانیہ میں مقیم پاکستانی ہیں وہ ای میل کے ذریعے یا پھر خط لکھے کہ جو برطانیہ کے فورن سیکٹری ہیں ان کو یہ باور کرائیں کہ جو زرداری کی حکومت پاکستان میں آئی ہے نوازشیب کی حکومت پاکستان میں آئی ہے یہ بڑے کرپ لوگ ہیں ان کے اخلاف کرپشن کے کیسز ہیں یعنی یہ سارا مقصد محید پیرزادہ صاحب کا یہ ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کے جو فورن تعلقات ہیں جو خارجی تعلقات ہیں برطانیہ پاکستان کے ساتھ وہ تعلقات جہمونے قطع کر دے اب یہ اس قسم کی چیزیں اس قسم کے ٹویٹس کر کے لوگوں کو ورگلانا لوگوں کو گسانا کیا یہ پاکستان کی خدمت ہو رہی ہے آئی ایم ایف کا لیٹر لکھا گیا نا پاکستان طریقہ انصاب کی طرف سے تو اس کے اوپر بیشن کس کی ہو رہی ہے پاکستان طریقہ انصاب کی ہو رہی ہے عمران خان کی ہو رہی ہے آج جب نوازشیب پہنچے قومی سمبلی میں شوازشیب صاحب پہنچے ان سے پوچھا گیا کہ پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا ہے اور اسے مشروط کر دیا ہے آئی ایم ایف پروگرام کے ساتھ اور الیکشن کے نتائج کے ساتھ تو اس پر کیا جواب تھا نوازشیب کا اور شوازشیب کا یہی جواب تھا نا کہ یہ ملک دشمنی کے مترادف ہے جو خط لکھا گیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے عمران خان صاحب کی طرف سے یہ ملک دشمنی کے مترادف ہے اور یہ ان کا بطیرہ ہے اور یہ ایسا ہی کرتے ہیں اجازت چاہتے ہیں ناظرین اللہ حافظ